سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کہا ہے کہ اگر سابق فوجی صدر جنرل ریٹائیٹ پرویز مشرف پاکستان واپس آنا چاہیں تو حکومت انہیں سہولت فراہم کرے اپنے پیغام میں میاں نواز شریف نے کہا کہ ان کی پرویز مشرف سے ذاتی دشمنی نہیں وہ نہیں چاہتے کہ اپنے پیاروں کے بارے میں جو صدمے خود انہوں نے سہے وہ کسی اور کو بھی سہنا پڑھیں وزیرات عظمہ کے دوسرے دور میں میاں نواز شریف نے 12 اکتوبر 1999 کو بحیثیت وزیر اعظم اس وقت کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف کو عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی تھی وطن واپسی پر آرمی چیف کا تیارہ پاکستان میں اترنے ہی نہیں دیا تھا تاہم پرویز مشرف کے تیارے نے کراچی میں لینڈ کیا تھا اور پھر نواز شریف کو اقتدار سے ہاتھ دھونا پڑے تھے نواز شریف نے سعودی عرب میں جلاوطن گزاری تھی اور اسی دوران ان کے والد میاں شریف کا انتقال ہوا تھا تو وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے تھے اہلیہ بیغم کلسوم کا انتقال ہوا تو وہ جدہ سے لندن تو جا چکے تھے مگر پابندی کے سبب وطن نہ لوٹ سکے تھے والدہ بیغم شمیم اختر کا لندن میں انتقال ہوا تب بھی وہ لندن سے نہ لوٹ سکے تھے اب میاں نواز شریف نے پرویز مشرف کی سہتیابی کی دعا کی اور کہا کہ سابق صدر واپس آنا چاہیں تو حکومت انہیں سہولت فراہم کرے